بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماجد شبیر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک غریب جھومپڑی میں رہنے والے انسان کی سکسس سٹوری مطلب کامیابی کی داستان سناؤں گا کہ کیسے وہ شخص غربت سے نکل کر کروڑپتی بن گیا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کام تو کرنا چاہتا ہوں مگر حالات سازگار نہیں انویسمنٹ نہیں ہے کوئی وسائل نہیں یا امہ ابا نے ہمیں انگلیش میڈیم سکول میں نہیں پڑھایا ہم دنیا کا مقابلہ کیسے کریں تو یقین کریں آج کی یہ ویڈیو یہ سکسس سٹوری آپ کی سوچ کو بدل کے رکھ دے گی سٹوری سنانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات منشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھ لیں یا اپنے اردگرد دیکھ لیں تو دنیا میں سارے بڑے کام بڑے بڑے نام غریبوں نے ہی کیے آج کی یہ سٹوری بھی ایک ایسے انسان کی ہے ایک دفعہ ایک استاد اور شاگرد سفر کرتے ہوئے ایک جنگل سے ویرانے سے گزرے انہیں کافی دور ایک جھومپڑی نظر آئی وہ چلتے چلتے اس جھومپڑی کے پاس پہنچے دیکھا ادھر ایک فیملی رہ رہی تھی خیر انہوں نے آواز لگائی تو جھومپڑی کا مالک باہر آیا استاد نے ارز کی کہ ہم لوگ مسافر ہیں اور رات ہونے والی ہے اگر کھانے اور رات گزارنے کا بندبست ہو جائے تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے جھومپڑی کے مالک نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے آپ میمان ہیں اور میمان رب کی رحمت ہوتے ہیں خیر رات کھانے پر بیٹھے تو استاد صاحب نے جھومپڑی کے مالک سے ارز کی کہ اس دور دراز جگہ جنگل میں آپ کی آمنن کا کیا ذریعہ ہے جھومپڑی کے مالک نے جواب دیا کہ ایک گائے ہے اس کا دودھ شہر جا کر بیچ آتا ہوں بس اس سے روکھا سوکھا کھا کے گزارا ہو رہا ہے استاد صاحب نے کہا کہ جھومپڑی کے ارد گرد کافی جگہ نظر آ رہی ہے یہ جگہ کس کی ہے تو جھومپڑی کے مالک نے جواب دیا کہ یہ ساری جگہ میری ہے استاد صاحب نے یہ جواب سن کے سر علایا اور کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم سوتے ہیں کیونکہ سفر کی وجہ سے کافی تکاوت ہو گئی ہے لہٰذا جھومپڑی کا مالک بھی جا کر سو گیا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اور کہا کہ جھومپڑی کا مالک سو گیا ہے جلدی کرو گائے کو کھولو اور ہم لوگ یہاں سے نکلیں یہ سن کر شاگرد تھوڑا پریشان ہو گیا کہ استاد صاحب ایک نیک انسان ہے اور گائے چوری کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں لہٰذا شاگرد نے ارز کی کہ استاد صاحب غریب جھومپڑی والے کے پاس صرف یہ ایک گائے ہی ہے جو اس کی اور اس کے بچوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے خیر استاد کے فورس کرنے پر شاگرد نے گائے کھولی اور وہاں سے گائے لے کر نکل گئے اس واقعہ کے کئی سال گزرنے کے بعد ایک دن اتفاق سے شاگرد کا گزر اسی رستے سے ہوا جہاں وہ جھومپڑی والے کے پاس ٹھہرے تھے شاگرد نے سوچا جا کر دیکھتا ہوں کہ جھومپڑی اب بھی ہے یا بیچارے بھوک خربت سے مر گئے کیونکہ ان کی گائے تو ہم نے چُرالی تھی شاگرد وہاں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا شاگرد گھر تھا باہر ایک گاڑی کھڑی تھی اور جھومپڑی کے گرد دور دور تک پھلوں کے باغ تھے اور وہاں جھومپڑی کا مالک لوگوں سے باغ کے کام کروا رہا تھا شاگرد ڈرتے ڈرتے جھومپڑی کے مالک کے پاس گیا اور حال ایوال پوچھنے کے بعد عرض کی کہ وہ جھومپڑی کدھر گئی یہ گھر یہ گاڑی اور یہ باغ یہ سب کیا ماجرہ ہے تو اس شخص نے جواب دیا کہ جس دن آپ میری جھومپڑی میں ٹھہرے تھے اسی رات کسی نے میری گاہ چورا لی ہمارے پاس اس گاہ کے علاوہ آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا غربت اور بھوک سے ہماری حالت بری ہو گئی تھی اور میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا لہٰذا میں نے مجبور ہو کر اپنی خالی پڑی زمین میں پھلوں کے پودے لگانا شروع کر دی اور اللہ کا ایسا کرم ہوا آہستہ آہستہ ان پودوں نے ایک باگ کی شکل اختیار کر لی اور میں نے اسی باگ کے پھل بیچنا شروع کر دی جس کی وجہ سے آج میں اس علاقے کا امیر ترین انسان ہوں اللہ اس چور کا بھلا گھرے اس چور نے میری زنگی بدل دی اگر وہ گائے نہ چوراتا تو ہم نے غربت میں گائے کے ساتھ ہی ساری زنگی گزار دینی تھی یہ سارا واقعہ سن کر شاگرد کو سمجھ آیا کہ اصطاد صاحب نے گائے کس لیے چورائی تھی بلکل اس واقعہ کی طرح اپرچونٹی ہر جگہ اور ہر کسی کے پاس ہوتی ہے مگر ہم کام نہیں کرتے ہم کب کام کرتے ہیں جب حالات غربت ہمارا گلہ دباتی ہے ہمارا دم گڑتا ہے سانس رکتا ہے سامنے بھوک اور موت نظر آتی ہے پھر ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نورمل حالات میں ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے امید ہے آج کی یہ سٹوری آپ کے مستقبل کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ